شیخزید ہسپتار رحیم یار خان کی کارڈک سرجری ریپارٹمنٹ کا شاندار کارنامہ سترہ سالہ نوجوان شریعان کا پجیدہ آپریشن کر دیا گیا اس والے سے مزید جان لیتے ہیں آسیم صدیق سے آسیم اگاہ کیجئے گا شیخزید ہسپتار میں میڈیکل سائنسز میں ترقی کی جاری ہے نئے آپریشنز کی جارے ہیں جو رحیم یار خان میں کبھی آپریشنز نہیں ہوئے تھے اب ان کی آپریشنز کا نسلہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے ایسی ایک سرجری کارڈک وارڈ میں کی گئی ہے جو رحیم یار خان میں سب سے انوکی اور پاکستان میں بھی یہ شاید دوسرا یا تیسرا آسپیٹل ہے جہاں پر اس طرح کی سرجری ہوئی ہے مین آرٹی اس کی ڈیمیج ہو گئی تھی یہ ایک نوجوان کی جس کو تبدیل کیا گیا ہے جس کو آپریٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر حماد آزم اسسٹن پروفیسر محسطت مجود ہے ڈاکٹر صرف یہ آپریشن بسیکلی ہے کیا تھا اور پاکستان میں ایک تو یہ بتا دیں کہ پیشنٹ کی حالت کیسی ہے اور پاکستان میں یہ کتنی سرجری اس طرح کی ہوتی ہیں اور رحیم یار خان کے لیے شہید دوسرا ہسپیٹل کیے یہ کیسا میڈیکل سائنسز میں ازاز ہے کہ اس نے یہ آپریشن کیا ہے کارڈک سرجری ایٹسیل فی بہت بڑی ایک سمجھیں کہ مریکولر سرجری ہے جس میں آپ سمجھیں کہ ایک بندہ مردہ ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اس میں کارڈک سرجری کی ٹیم کا کنیستٹس کا اور ہماری نرسز کا آئی سیو کی ٹیم کا بے شمار حصہ ہوتا ہے جس میں ان کی ہر طرح سے دن رات کی کافشیں شامل ہوتی ہیں تو چونکہ آن طور پر بائی پاس سرجری کو لوگ سمجھتے ہیں ویل سرجری کو سمجھتے ہیں لیکن کبھی کبار اس میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں جن کے اندر آپ کو بہت ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے جو انتہائی انوکھا ہوتا ہے تو اتفاق سے یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ بچہ آیا